دور جدید ہو یا دور قدیم قوموں کو غلام بنانے کے لیے قرض ایک آزمودہ ہتھیار رہا ہے قدیم عرب میں بھی یہودی ساہوکار قرض اور پھر سود کے ذریعے عرب خبائل کو عملی طور پر اپنا غلام بنا کرتے تھے پہلے افراد قرض دیتے تھے اب یہی کام ان افراد کے خائم کردہ بینک اور دیگر مالیاتی ادھارے کرتے ہیں اس طرح سے یہ افراد پسے پردہ رہتے ہیں اور عوامی غیظ و غزب کا نشانہ بننے سے محفوظ رہتے ہیں ویسے تو جس دن سے پاکستان کا خیام عمل میں آیا ہے اسی دن سے ہی اسے غلام بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئی تھی باقی اس میں کامیابی ایوب دور حکومت میں ہوئی پاکستان نے پہلا قرضہ پانچ ہزار عرب ڈالر کا لیا تھا اس وقت ایک ڈالر کی شرح تبادلہ دھائی روپے تھی یعنی پاکستانی روپوں میں یہ قرض ساڑھے بارہ ہزار عرب روپے کا تھا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر ساڑھے بارہ ہزار عرب روپے کا یہ قرض لینے کی ایسی کیا ضرورتہ بڑی تھی خیر ہم اس محس میں نہیں پڑھتے اس پہلے قرضے کے بعد اس سے قرض کا جو دروازہ کھلا اس نے آنے والے دنوں میں ان ساؤکاروں کے سارے ہی خواب پورے کر دی اب آپ مجبور ہیں کہ ان کی مرضی سے بجلی اور گیس کے نرخ مقرر کریں اور ان کی مرضی کی کمپنیوں کو بجلی گیس اور دیگر ادارے نجکاری کے ذریعے برائے نام رقم پر ان کے حوالے کر دیں ان کی مرضی سے محصولات لگائیں اور وصول کریں ان کی مرضی سے خارجہ اور داخلہ امور طے کریں ان کی مرضی سے جنگ کریں اور جنگ بندی کریں اور سب سے بڑھ کر کہ ان کی مرضی کے افراد کے حوالے حکومت کرتے پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی جو شرع ہے وہ اس سے قبل کبھی بھی نہیں تھی یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ملک میں کسی بھی چیز کی قلت نہیں ہے مگر اس کی قیمت میں ہر روز اضافہ کر دیا جاتا ہے ایک لمحے کو تصور کر لیتے ہیں کہ کسی بھی جنس کی ملک میں قلت ہے تب بھی اس کی قیمت میں اضافہ کا کوئی جواز نہیں ہے سات سو برس پہلے یہ راز تو علاودین خیل جی نے بھی سمجھ لیا تھا اس نے ہر چیز کی پیداواری لاغت نکلوائی اور پھر مناسب منافع رکھ کر ہر سطح پر اس کی قیمت مقرر کر دی اس کے پورے دور حکومت میں کسی کی حمت نہیں تھی کہ سرکار کے مقرر کردہ نرخ کے علاوہ کسی اور قیمت پر کسی بھی چیز کو فروض کر سکے ملک میں چینی سے لے کر پٹرول تک ہر چیز کی حقیقی پیداواری لاغت کا پتہ چلانا کچھ مشکل نہیں ہے اور پھر ان کی قیمتوں کا تقرر بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اب چاہے کوئی چیز وافر دستیاب ہو یا کم مگر اسے اس قیمت پر دستیاب ہونا چاہیے جو اس کی حقیقی قیمت ہے یہی چیز ملک میں استحکام اور خوشی لاتی ہے اور چند افراد کے راتوں رات امیر بننے میں رکاوٹ ہے ہمارے ہاں تو حکومت نہ تو پٹرول کی درامدی قیمت کے معاہدے سامنے لاتی ہے اور نہ ہی اس کی پیداواری لاغت پر گفتگو کرنے کو تیار ہے کچھ یہی حال بجلی کی پیداوار کا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ ادارے جتنا چاہیں اتنا نرخ روز بڑھا دیں کسی سطح پر کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے ایک اور سمجھ لینے کی بات ہے چاہے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو یا دہشتگردی میں اس میں اہم ترین کردار بینکوں کا ہے یہ بات میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ منظم دہشتگردی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے چاہے بلوچستان لیبریشن آرمی ہو طالبان ہو جیس سندھ ہو یا ایمکویم ان کے دہشتگردوں کو بڑے پیمانے پر نقدر حکوم فراہم کی جاتی ہے مثال کے طور پر بلوچستان لیبریشن آرمی کے تنخواہ دار ایجنٹوں کو مہانہ بیس تا چالیس ہزار روپے تنخواہ دی جاتی ہے جبکہ کسی بھی آپریشن میں حصہ لینے پر پرکشش بونس اس کے علاوہ ہیں یہ مہانہ کروڑوں روپے ٹرکوں میں رکھ کر ہی لاکوں میں نہیں جاتے بلکہ ان کی ٹرانزیکشن بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے کچھ ایسی ہی صورتحال کسی بھی دھرنے یا تحریک کی ہیں بس آپ یہ معلوم کر لیں کہ کسی بھی تحریک یا دہشتگردی کے پشت پر فیننسر کون ہے یہ معلوم کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ مذکورہ تحریک کی پشت پر موجود قوت کے اہداف کیا ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ہے کسی بھی ذریعے جنس کو چھوٹی سے چھوٹی سطح پر زخیرہ کرنے کے لیے کروڑوں روپے اور درمیانی سطح پر زخیرہ کرنے کے لیے عرب و روپے کی ضرورت پڑتی ہے ارے یہ مالی صلاحیت تو چینی ملوں کے مالکان کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ درمیانی سطح پر ہی اپنی وسلمات کو زخیرہ کر سکیں اس کے لیے ان زخیرہ اندوزوں کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ مدد فراہم کرتے ہیں بینک وہ مذکورہ سٹاک کو کروی رکھ کر بھاری شرح سوٹ پر کرز جاری کر دیتے ہیں اور اس سٹاک پر بینک کا نمائندہ نگران ہوتا ہے جسے مقدم کہتے ہیں وہ بینک کی منظوری کے بعد مذکورہ سٹاک پر مذکورہ جنس کی نکل و حرکت کی اجازت دیتا ہے اب اگر بینکوں پر پابندی لگا دی جائے کہ وہ ذریع جناس کو سٹاک کرنے کے لیے قرض نہیں دیں گے تو لازمی طور پر زخیرہ اندوزی کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور ہر چیز مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہوگی یہ بات اقتصادیات کو جاننے والا ہر فرد جانتا ہے مگر آپ دیکھیں گے کہ سرکاری کارپرداز زخیرہ اندوزی کے لیے مارکیٹوں پر تو ضرور چھاپے مار رہے ہوں گے مگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی بینکوں کے نمائندوں کے زیرے نگرانی ایک بھی گدام پر چھاپا نہیں مارا یہ ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے سزا ہوتی ہے جنہوں نے بینکوں سے کرز لیے بغیر زخیرہ اندوزی کی ہوتی ہے یعنی کہ زخیرہ اندوزی صرف اور صرف بینک کاک ہے دوسری بات یہ کہ بینک سے کرز لیتے ہی کسی بھی شے کی پیداواری لاغت میں پچاس فیصد تک از خود اضافہ ہو جاتا ہے بیس فیصد تک تو شرح سودی ہوتی ہے پھر انشورنس گدام کا کرایا وغیرہ اس کے بعد زخیرہ کرنے والے کا اپنا منافع اگر زری جناس کے سٹاک پر کرز دینے پر پابندی لگا دی جائے تو کسانوں کو متاثر کیے بغیر ہی ملک میں زری پیداوار کی قیمتوں میں زبردست کمی کی جا سکتی ہے یعنی ملک کو آزاد رکھنا ہے بیرونی قرضوں کی مالیت میں کمی کرنا ہے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے یا پھر دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے بینکوں پر کنٹرول اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے خیام کی سادشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھئے ہوشیار باش موسیقی